امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے اور ساتھ ہی میں آپ سے مالت کرتا ہوں کہ ویڈیو کہا تو میں دیتا تھا لیکن اپلوڈ نہیں کرتے تھے کچھ مجبوری تھی کچھ مسائل تھے اس کے وجہ سے تو انشاءاللہ وعدہ تو نہیں کرتا انشاءاللہ میں ضرور گوھر کروں گا اس پہ کہ آئے دن ہر روز میری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ کو فائدہ پہنچتا رہے انشاءاللہ کچھ حکمت کے نقصے دوں گا اور کچھ کیمیاں کے سب سے پہلے تو میں انشاءاللہ حکمت کے دوں گا لوگوں کو فائدہ پہنچے اور جو انگریزی دوائیاں ہیں ان سے چھٹکارہ پہنچے اور دیسی دوائی جتنی بھی آپ کھائیں گے نہ تو اس کا سائیڈ فٹ ہے اور اس کا جو فائدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ سب بھائیوں کو پتہ ہے علم رکھنے والے ہیں کہ جڑی بوٹی میں کتنی اللہ پاک نے شفا پائی ہے اور اس میں کتنے علاج ہیں جتنی بھی درخت ہیں جتنے بھی جڑی بوٹی ہیں وہ انسان کے لیے بنائی ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکے تو انشاءاللہ ان سے ہم فائدہ اٹھائیں گے تو آج کا جو نسخہ ہے وہ بالکل چھوٹا سا ہے میں نے کہا دوستوں سے بات بھی ہو جائے اور ساتھ ایک چھوٹا سا نقصہ بھی دے دوں تو جڑی بوٹیوں سے انشاءاللہ فائدہ اٹھتے ہیں ساتھ ہی انشاءاللہ آپ کو میں جڑی بوٹی کی تصویر بھی دکھاتا جاؤں گا اور ان سے آپ فائدہ بھی اٹھاتے جائے گیا اور میں ساتھ ساتھ آپ کو اس کا فائدہ بھی بتا دوں گا تو جڑی بوٹی کا نام ہے بکن بکن جڑی بوٹی ہے جی یہ تو آپ سب سے پہلے بھی اس کی پکچر دیکھ رہے ہوں گے یہ گوھر سے پکچر دیکھ لیں یہ آپ کو واضح دکھائی جا رہی ہے یہ بکن بوٹی ہے بکن بوٹی اس کی پہچانہ آپ دیکھ لیں اس کی پہچانہ آپ کر لیں غور سے دیکھ لیں پھر نہ کہ یہ بوٹی مطلب کے اور ہے اور اسی طرح کی بوٹی آپ نے لینی ہے بلکل سیم اس کا نام ہے بکن بوٹی اس کے تو ماشاءاللہ کافی گنے بھی نہیں جاتے کہ اس کے فائدے کتنے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا لیکن سب سے پہلے میں ایک نسخہ دوں گا خونی بوا سیر کا تو یہ بوٹی بہت لا جواب ہے بہت کمال کی بہت فائدہ مند ہے تو چلتے ہیں نسخے کی طرف اس کو استعمال کیسے کرنا ہے پہلا فائدہ تو اس کا یہ ہے اس کے پتے لے لینے ہیں آپ نے پتوں کا پانی اچھی طرح نکال لینا اگر پانی نہیں نکال سکتے تو یہ شاندہ ٹائپ بنا لیں تو یہ بشاب کی رکاوٹ کے لیے بہت مفید ہے سویس ہو بشاب رک رک کے آتا ہو اس کے لیے بہت مفید چیز ہے بہت لا جواب چیز ہے اگر دوسری طرف دیکھا جائے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ خونی بوا سیر کے لیے بہت ہی اچھی خونی بوا سیر کے لیے بہت مفید چیز ہے بہت لا جواب چیز ہے اس سے اچھی بوٹی خونی بوا سیر کے لیے نہیں ہے یہ آپ اور سے دیکھ لیں کہ یہ جڑی بوٹی جو آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں یہ بہت لا جواب بہت اکمال کی اس کا کتابوں میں بھی ذکر ہے کہ اس سے اچھی بوٹی بوا سیر کے لیے نہیں ہے اس بوٹی کی جو آپ نے میڈیسن بنانی ہے دوا بنانی ہے اس سے اچھی اور بوٹی نہیں ہے لیکن بوا سیر کے لیے مختلف نقصے ہیں مختلف نقصے ہیں لیکن کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو بوٹی ہے یہ بوا سیر کے لیے بہت لا جواب چیز ہے تو اس کے پچیس گرام پتے سات عدد کاری مرچوں کے ساتھ پیس کر چند روز خالی پیٹ کھانے سے انشاءاللہ آپ کی بوا سیر دور ہو جائے گی خونی ہے چاہے بادی ہے یہ آپ کی جو بوا سیر ہے وہ دور ہو جائے گی یہ بہت آرام دینے والی چیز ہے خاص طور پر خونی بوا سیر کے لیے پچیس گرام آپ نے اس کے پتے لینے ہیں سات عدد کاری مرچے لینے ہیں اس کو پیس کر اچھی طرح صفوف بنا لینا ہے تو اس کی جو قوانٹی ہے اس کی جو دعا کی خوراک ہے وہ آپ نے یہ جو آپ نے میں نے جو آپ کو میں نے بتا دیا ہے یہ تقریبا آپ کو دس سے بارہ دن کی خوراک میں نے بتائی ہے دس سے بارہ دن کی یہ خوراک ہے اس کو نیم گرم پانی سے لینا ہے کھانا کھانے کے بعد کھانے کے آدھا گھنٹے بعد یہ آپ نے یہ دعا لینی ہے اس سے جو فائدہ ہوگا بہت ہی لاجوا فائدہ ہے بہت ہی کمال کا فائدہ ہے انشاءاللہ یہ آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اکثر بندوں کو دیکھا ہے کہ بوا سیر ہوتی ہے خونی بوا سیر بادی بوا سیر ہوتی ہے تو یہ بوا سیر کے لیے بہت ہی لا جواب چیز ہے تو آج کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک پھر یہ اجازت دیں اللہ حافظ иг法 بحیش ویڈیو تک پھر یہ جو بھی سوچا ہے liter، نوزیے